خوراک اور حسد آپ نے سنا ہوگا اور شاید کسی کو دیکھا بھی ہوگا کہ آدمی جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی بھوک مر جاتی ہے اور اگر سمجھانے بجھانے سے کچھ کھا بھی لے تو بڑی بے دلی سے کھاتا ہے کھانا کھانے کے دوران اگر اسے غصہ آ جائے یا کوئی ناپسندیدہ کام اس کے سامنے ہونے لگے تو وہ صحیح طرح سے کھانا نہیں کھا سکتا ہے اور جو کچھ کھاتا ہے وہ ٹھیک سے حضم بھی نہیں ہو پاتا ایسے موقع پر لوگ کہتے ہیں کھانا پیا کھاک میں مل گیا یعنی غزہ سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچا آدمی اگر خوشی خوشی کھائے تو غزہ اس کے جسموں میں لگتی ہے ورنہ وہی غزہ اس کے لیے وبالجان بن جاتی ہے ٹھیک طرح سے حضم نہیں ہو پاتی ہے اور جسم بیمار ہو کر کمزور ہو جاتا ہے حسد کرنے والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب ان کا جسم صحت مند نہیں رہ پائے گا بہت سے بیماریاں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں اگر کوئی شخص خود کو حسد سے بچائے گا تو نہ صرف یہ کہ اس کا جسم صحت مند اور سلامت رہے گا بلکہ اس کا ایمان بھی محفوظ رہے گا حسد کی آگ یہ لوگ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں انہیں یہ خدمات ہی نہیں دکھائی دیتی ایسے لوگ کبھی بھی مقام و منصب نہیں پاسکتے حاسد شخص بزرگی نہیں حاصل کر سکتا یہ ارشاد حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے منصوب ہے یہاں تک کی بعض احادیث میں ہے کہ حاسد جنت کی خوشبو تک نہیں سوم سکتا حسد کرنے والے آدمی اور جنت کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں کسی کا دل اگر حسد سے پر ہو تو وہ جنت میں کیسے خوش رہ سکتا ہے جب وہ دیکھے گا کہ اس کا مخالب جنت میں بلند مقام پر پہنچ گیا ہے تو خود جنت اس کے لیے ایک قیدخانہ بن جائے گی اور وہ اس میں خوش نہیں رہ پائے گا آج بھی حسد کرنے والے رات دن حکومت اسلامی کی تباہی کے منتظی رہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس حکومت کی بنیادیں روز بروز مضبوط ہو رہی ہیں مجاہدین مہاز جنگ پر جان کی بازی لگا رہے ہیں اور نسرت الہی سے کامیاب ہو رہے ہیں تو ان کی حسد کی آگ اور بھڑک جاتی ہے یہی تو وجہ ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی مہاز جنگ پر نئی فتح و کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ایسے حسد کرنے والے افراد ملک کے اندر فتنہ و فساد کرنے لگتی ہیں نفس کی تربیت غور فرمائیے کہ علم و دانش کتنی خطرناک چیز ہیں اگر نفس کی تربیت نہ ہو تو علم کے باوجود اور عدالت آلیہ کا سربراہ ہونے کے باوجود آدمی قتل امام علیہ السلام تک کے لیے تیار ہو جاتا ہے مجتحد ہوں یا ڈاکٹر مکینک ہوں یا انجینئر ہر شخص تربیت نفس کے بغیر گمراہ ہو سکتا ہے علم اور علماء کی مدہ قرآن نے کی ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں علماء خدا رحمان کے امین ہیں حدیث میں ایسے علماء کو وارث انبیاء اور خدا کا امین قرار دیا گیا ہے جن کے قلوب نور ایمان سے منور ہیں یہ نور واقعیت اور حقائق پر مبنی علم دنیا کے فنہ ہونے اور بقائے آخرت کے علم کی وجہ سے دلوں میں پیدا ہوتا ہے صرف پڑھنا کافی نہیں ہے جب تک نفس کی تربیت نہ ہو دل ایمان کے نور سے منور نہیں ہو سکتا البتہ یہ نور ایک عطیہ الہی ہے خدا کی جانب سے عطا ہوتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے امور کو انجام دیں کہ خدا ہمیں یہ نور عطا فرمائے حسد کا نقصان ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جس طرح کینسر جسم کے لئے خطرناک ہے اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر حسد کا نقصان ہے البتہ حسد کا حملہ آدمی کی روح پر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا بدن بھی اس حملے کی زد میں آ جاتا ہے آج یہ خطرہ مسلمانوں کے سروں پر مڈلا رہا ہے بعض لوگ پڑھے لکھے ہیں استاد بھی بن گئے ہیں لیکن وہ حسد سے خود کو نہیں بچا پاتے ہیں حسد کی وجہ سے اپنے مدد مقابل کے خلاف لکھتے ہیں اس کی توہین کرتے ہیں اس پر تحمت لگاتے ہیں یہاں تک کی حکومت اسلامی کے بھی مخالف ہو گئے ہیں آپ اس حکومت اسلامی کو آخر کیوں کمزور کرنا چاہتے ہیں یہ حکومت آپ کو پسند نہیں کیا باغتیار اور اظہاری حکومت چاہتے ہیں جب آپ ولی فقی کی حکومت قبول نہیں کر رہے ہیں تو پھر کس کی حکومت قبول کریں گے مسلمانوں کا سرپرست کسے بنانا چاہتے ہیں امریکہ کو یا محمد رضا پہلوی کو مسلمانوں کے امور کا نگرہ یعنی ولی فقی کسے بنانا چاہتے ہیں کیا کوئی مشرق سے وابستہ حکمرہ چاہتے ہیں یا مغرب سے وابستہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ حسد میں مقتلہ ہو چکے ہیں اسی لئے جمہوریہ اسلامی اور انقلاب اسلامی کے مخالفت کر رہے ہیں اس انقلاب کے حق کو عدہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس اسلامی حکومت نے لوگوں کو فلاہ و بہبود اور آبادکاری کے لئے جو خدمات انجام دی ہیں اسے یکسر نظرانداز کر رہے ہیں آخری اطلاعات کے مطابق سپاہ پازداران کی طرف سے جو پمپلٹ شائع ہوگا تھا اس میں یہ تحریر ہے کہ اسلامی حکومت نے انقلاب کی کامیابی سے اب تک تقریباً ستر اہم خدمات انجام دی ہیں ہزاروں اسکول اور مدرسے قائم کیے ہیں ہزاروں کلومیٹر سڑکیں تعمیر کی ہیں متعدد حصفصال بنوائے ہیں اور اسی طرح اور بھی بہت سے خدمات ہیں تقریباً تیس ہزار طالب علم و رضاکارانہ طور پر ملک کی تعمیر نو میں حصہ لے رہے ہیں یہ تمام خدمات آخر انہیں کیوں نہیں دکھائی دیتی ہیں بات صرف اتنی سی ہے کہ ان کی آنکھوں پر حسد کا پردہ پڑ چکا ہے صاحبان علم حسد مرہوم صاحب جواہر کتاب شہادت میں گواہی دینے والے کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گواہ کو حسد سے پاک ہونا چاہیے اگر حسد کرنے والا گواہی دے تو اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا اسلام حسد کرنے والے شخص کی گواہی کو رد کر دیتا ہے یعنی ایسا شخص آدل نہیں ہے بالفاظ دیگر حسد گناہ کبیرہ ہے صاحب جواہر افنی اس بات کے ثبوت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو تحریر کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھا گروہ ایسے ہیں جو چھا چیزوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے ان میں سے ایک علماء کا گروہ ہے جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے اور علماء حسد کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے ایسے علماء جنہوں نے علم دین تو حاصل کر لیا ہے لیکن ان کا نفس برائیوں سے پاک نہیں ہو سکا ہے وہ اپنے حسد کی وجہ سے جہنمی قرار پائیں گے یہ علماء کسی اور کو اپنے سے بلند و مقام پر نہیں دیکھ سکتے کسی دوسرے کی تعریف نہیں سن سکتے اپنی ذات ہی کو سب سے نمائع دیکھنا چاہتے ہیں اور بس کل امام محمد تقی علیہ السلام کی تاریخ ولادت ہے بہتر یہ ہے کہ اپنی گفتگو اسی مناسبت سے آگے بڑھاؤں اور نوے امام علیہ السلام کے حوالے سے روایت نکل کروں البتہ یہ بھی بتا دوں کہ حدیث صرف دینی طلبہ اور علماء فقہ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تمام طالب علموں کے بارے میں ہے کہ وہ حسد کی وجہ سے ہلاک ہو سکتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ کبھی علم کے باعث بھی حسد پیدا ہو جایا کرتا ہے خواہ وہ علم دین ہو یا کوئی اور علم مثلا ایک ڈاکٹر بھی دوسرے ڈاکٹر سے حسد کر کے خطرے میں پڑ سکتا ہے یہاں تک کہ ہر ماہر فن اس بلا کا شکار ہو سکتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ مرہوم آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دینی مدارسوں یا یونیورسٹیاں اگر وہاں سے غیر تربیت یافتہ طلبہ آتے ہیں تو ان سے معاشرے میں خرابی فائلنے کا پہلو زیادہ ہے اور فائدے کی امید بہت کم ہے نماز جمعہ کا فائدہ ہفتے بھر علماء کرام کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر کے مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں پھر جب جمعہ کا دن آتا ہے اور لمبی لمبی قطاروں میں لاکھوں افراد نماز جمعہ آدھا کرنے جاتے ہیں تو ان کا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے سچ ہے نماز جمعہ ایک ایسا تیر ہے جو ان حسد کرنے والوں کی آنکھوں میں پیوست ہو جاتا ہے اور اب ان کی تمام تر کوششیں انہی کے نقصان میں دکھائی دینے لگتی ہیں یکم مئی مزدوروں کا دن تھا اس کے خلاف غلط سلط پروپیگنڈا کیا گیا محنت کشوں کو ورگل آیا گیا مزدوروں کے نامنہاد حقوق کی باتیں کر کے اور جھوٹے وعدے کر کے انہیں اسلامی حکومت سے مایوس کرنے کی کوشش کی گئی لیکن یوم مزدور کے موقع پر ہم نے دیکھ لیا کہ محنت کشوں کا یہ طبقہ نامنہاد ناروں اور جھوٹے دعووں کے فرے میں نہیں آیا محنت کش عوام نے پورے ملک میں جلسے اور جلوس کا احتمام کیا اور اس طرح عدل و انصاف پر مبنی اسلامی حکومت کی حمایت کا بھرپور مظاہرہ کیا مخالفین جو چاہیں کریں لیکن انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ فیصلے خدا کی بارگاہ میں محفوظ اور معین ہیں وہ لوگ فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے ہیں وہ شورش کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں کیا انہیں معلوم نہیں ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 64 جب یہ لوگ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے فتنہ و فساد پھیلانے والے روز بروز رسوہ ہوتے جاتے رہتے ہیں متعدد منافق گروہوں کے بارے میں انکشاف ہوگا ہے کہ ان کے بہت سے اہم کارکنوں نے استیفہ دے دیا ہے یہ خبریں اکباروں میں بھی چھپ چکی ہیں حسد اور ایمان کتاب حصول کافی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منکول ہے حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لگڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے آپ نے غور فرمایا کہ کس طرح سے حسد ایمان کی روح کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کی آگ میں جل کا لگڑی کیس طرح آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اسی طرح سے کسی شخص کا ایمان بھی حسد کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے اور حسد کرنے والا اگرچہ کی نماز و روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو جب اس دنیا سے اٹھتا ہے تو ایمان نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی ایک اور حدیث نبوی میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاف سے فرمایا اس مرض سے بچو جس میں غزشتہ امتیں مبتلا ہو گئی تھیں کہیں وہ مرض تم میں بھی پیدا نہ ہو جائے وہ مرض حسدی تو تھا حسد نہ صرف یہ کہ تمہارے آمال کو تباہ و برباد کرتا ہے بلکہ تمہارے دین کو بھی برباد کر دیتا ہے سفینت البحار جلد ایک صفحہ دو سو اکیامن یہ وہ خطرناک پیغام تھا جس کا اعلان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں اصحاف کے سامنے فرمایا سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتیں منزل کمال و سعادت پر پہنچنے کے باوجود حسد کے باعث تباہ و برباد ہو گئیں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی حسد ہی کی وجہ سے پیغمبر کے بعد تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے اور حسد ہی کی وجہ سے ہزاروں افراد جنگ جمل و صفین میں قتل ہوئے ملت ایران کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ عظیم الشان انقلاب امام خمین رحمت اللہ علیہ کی رہبری اور مسلم اتحاد وہ یگانگت کا نتیجہ ہے اسی انقلاب کے باعث دنیا نے آپ کو پہچانا ہے اور حیران ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی حسد جیسے محلق مرض کا شکار ہو جائیں اور خدا کی عطا کردہ یہ نعمت سلب ہو جائے تاریخ اسلام کا متعلیہ کیجئے آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ ماضی میں مسلمان معاشرہ اور ان کی اجتماعی زندگی آپس کے بغزو کینا اور حسد کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے حسد کی وجہ سے گزشتہ قوموں کا کیا حال ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ علماء میں بھی حسد پیدا ہو جائے ایک حاسد قاضی کا واقعہ ابو لیلہ قاضی کا واقعہ سننے کے قابل ہے امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں یہ شخص متوکل اباسی کے دربار میں چیف جشریز بنا ہو گا تھا اور اس وقت تکی اسلامی حکومت کے تمام اہم فیصلے اسی کے ہاتھوں انجام پاتے تھے ذرکا نامی ایک دکاندار اس کا پڑوسی ہوگا کرتا تھا قاضی اپنے اس ہمسائے کے ہاں آیا جایا کرتا تھا ایک روز جب وہ اپنے اس پڑوسی کے گھر پہنچا تو اس نے یہ دیکھ کر کہ قاضی سخت و پریشان ہے سوال کیا قاضی صاحب آج آپ اتنے پریشان کیوں ہیں قاضی نے جواب دیا جانتے ہو آج خلیفہ کے دربار میں مجھ پر کیا مسئبت پڑی ہے سنو دربار میں ایک ایسے چور کو لایا گیا جس کا جرم ثابت ہو چکا تھا مسئلہ حد جاری کرنے کا تھا مجھ سے پوچھا گیا کہ ہاتھ کہاں سے کارٹا جائے میں نے کہا قرآن میں ہے سورہ نور آیت نمبر ایک چور خواہ مرد ہو یا عورت تم دونوں ہی کے ہاتھ کو کار دو اسی طرح قرآن مجید کا وضو کے سلسلے میں بیان ہے سورہ مائدہ آیت نمبر چھے اے صاحبان ایمان جب تم نماز کے لئے آمادہ ہو تو اپنے موہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو لہذا چور کے ہاتھ یعنی کوہنی سے کارٹ دیے جائیں خلیفہ نے دوسرے درباری کازیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت تیممم ہے سورہ مائدہ آیت نمبر چھے اور اگر تم کو پانی نہ مل سکے تو تم پاک مٹی سے اپنے موہ اور ہاتھوں کا مسا کر لو لہذا اس آیت کی روشنے میں چور کے ہاتھ کو کلائی کے جوڑ سے کارٹنا چاہیے اب خلیفہ نے شیعوں کے امام امام محمد تغی جواد علیہ السلام کی طرف رکھ کیا اور پوچھا حضور آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ یہ کازی حضرات تو مسئلہ بیان کر چکے جب خلیفہ کی جانب سے اسرار بڑھا تو امام محمد تغی علیہ السلام نے فرمایا چور کی املیا کاٹی جائیں گی کیونکہ ارشاد خداوندی ہے سورہ جن آیت نمبر اٹھارہ مساجد یعنی وہ آزہ جو سجدے میں زمین پر ہوتے ہیں صرف اللہ کے لئے ہیں یہ چور جب نماز پڑھے گا تو اس کے بھی ساتوں آزہ زمین پر ہونے چاہیے دونوں ہاتھوں کی ہتیلیاں بھی زمین پر رکھے گا لہذا صرف انگلیاں کاٹی جائیں یہ سن کر خلیفہ نے کہا بہت خوب مرحبہ اور فوراں حکم دیا کی امام علیہ السلام کے بتاہ ہوئے مسئلے کے مطابق چور کی انگلیاں کاٹی جائیں اے ذرکا میں اسی وجہ سے پریشان ہوں کی پچیس سالہ نوجوان عالم امام محمد تقی علیہ السلام کو کیوں مجھ پر مقدم کیا گیا اس کی بات مان لی گئی اور مجھے رت کر دیا گیا میں پریشان ہوں اور اس وقت تو تک چائن سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس جوان کو اپنے راستے سے ہٹا نہ دوں حالانکہ میں جانتا ہوں کہ جو کوئی بھی اس جوان کو قتل کرنے میں مدد کرے گا وہ جہانم کی آگ میں جھوک دیا جائے گا لیکن پھر بھی میں ایسا کروں گا ذرکا نے ہر چند اسے نصیحت کی لیکن اس نے ایک نہ سنی اگلے دن دربار پہنچا اور خلیفہ سے کہا کل تم نے جو کچھ دربار میں کیا ہے اس کے بارے میں کچھ سوچا بھی یا نہیں ذرا غور تو کرو وہ شخص جسے مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد امام مانتی ہے اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی جانشین قرار دیتی ہے اور تجھے باطل قرار دیتی ہے تم نے دربار میں اس کی حوصلہ افضائی کی ہے تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس کی حیثیت وہ کم کرتے مگر تم نے اسے بڑھایا ہے اب تو وہ لوگ جو انہیں خلیفہ برحق قرار دیتے ہیں یہی کہیں گے نا کہ خلیفہ متوکل نے بھی اسے تسلیم کر لیا ہے اور ان کے فتوے کو سب پر مقدم کیا ہے تم نے کتنی بڑی سیاسی غلطی کی ہے مغرز یہ کہ خلیفہ متوکل کا اس قدر کان بھرا کہ آخر وہ حضرت امام محمد طقی علیہ السلام کے قتل پر تیار ہو گیا اور انہیں زہر دے دیا حسد غصے کی طرح حسد کے بارے میں بھی روایتوں میں بہت کچھ موجود ہے ہمیں چاہیے کہ اس محلق روحانی اور مانوی بیماری کے بارے میں غور کریں کہ آخر یہ کیوں پیدا ہوتی ہے اور جب اس کے اسواب معلوم ہو جائیں تو پھر خود کو اس سے بچانا چاہیے بغزو کینا اور حسد انسان کی روح کو اسی طرح تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں جس طرح کینسر جسم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے انسان کو چاہیے کہ گھروں کو ویران کر دینے والی اس بلہ سے خود کو محفوظ رکھے حسد بیجا غصے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس سلسلے میں بہت سی مثالیں پہلے ہی بیان کی جا چکی ہیں کسی ساتھ میں کام کرنے والے کی ترقی ہو گئی تو بس غصہ آ گیا اور تکلیف پہنچ گئی مد مقابل آفی سر بن گیا اور وہ خود پیچھے رہ گیا تو بس غصے میں لال پیلے ہو گئے کہ اسے کیوں ترقی مل گئی یہ غصہ ہی تو ہے جو بغزو کینا کا سبب بنتا ہے اور انسان تمام عمر حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے اب اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اندر ہی اندر جلنے لگتا ہے اور یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کا دشمن اپنے مقام و منصف سے محروم اور تباہ و برباد ہو جائے حسد کی یہ قیفیت جو اس پر تاری ہوتی ہے جسم اور روح دونوں کے لئے خطرناک ہے حضرت علی علیہ السلام کا نحج البلاغہ میں ارشاد گرامی ہے کہ ان حسد کرنے والوں پر تاجب ہے کہ وہ کیوں اپنے جسموں کی سلامتی سے غافل ہیں اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت فرماتے ہیں کہ بدن کی صحت و سلامتی حسد نہ کرنے یا کم کرنے میں ہیں مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کہ یہ ارشاد گرامی بلکل درست ہے طبی نکتہ نظر سے بھی یہ بات واضح ہے کہ انسان کا نفس سیکڑوں کاموں کو انجام دیتا ہے اور انہی کاموں میں سے ایک کام بدن کے نظام کو چلانا اور قوائے جسمانی کی حفاظت بھی ہے چنانچہ جب آدمی حسد کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے ہوا سے جسمانی کسی سے جلنے میں لگے ہوتے ہیں اسی لئے اس کا اثر حسد کرنے والے کے پوری جسموں پر پڑتا ہے اس کا نظام حازمہ بھی متاثر ہو جاتا ہے